اس وقت اس صدی میں اتحاد بین المسلمین کے سلسلے میں آیت اللہ خمینی کے بعد امام خمینی کے بعد جو کام سید علی خامنائی صاحب نے کیا ہے شاید دنیا اسلام میں وہ کام اب تک اس صدی میں کوئی نہیں کر پایا مسلمان چودہ سو سال سے جھگڑ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ مرکز اتحاد ہیں پورے جہان اسلام کے لئے مسلمان اس بات پہ جھگڑ رہے تھے کہ ان کی ولادت بارہ ربیل اول کو منائے یا چودہ کو منائے یا سترہ کو منائے مگر یہ خدمت اور یہ محنت یہ کاوش سید علی خامنائی صاحب قبلہ کی ہے جنہوں نے بارہ ربیل اول سے لے کا سترہ ربیل اول تک پورا ہفتہ ہفتہ وحدت قرار دے دیا یہ امت کو جوڑنے کے لئے جو کام خامنائی صاحب نے کیا ہے ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور پوری دنیا کو میں نے کل بھی یہ پیغام دیا تھا اور آج بھی یہ پیغام دیا تھا کہ پوری دنیا اسلام میں اسے مسلمانوں کی ففٹی ایٹ مسلم ممالک میں جو لیڈرشپ خامنائی صاحب کی ہے اس کا کوئی متبادل اس وقت نہیں ہے لہٰذا مسلح کی اختلافات سب اپنی جگہ ہیں مسلح کی اختلافات تو چودہ سو برس سے چلے آ رہے ہیں مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عالم اسلام کو چاہیے کہ خارجی مسلحوں پہ وہ متحد ہو جائیں اور خارجی مسلحوں پہ اگر متحد ہونا ہے اور اگر سہہونیت کا اور یہودیت کا سر کو چلنا ہے تو آیت اللہ خامنائی صاحب کی قیادت میں جمع ہو جائیں سارے مسلمان موسیقی